بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل اس کا نام تھا میرے نبی نے قصہ سنایا تیرمزی میں وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کے لیے ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار آج کا تیس لاکھ روپیہ ہے ساٹھ دینار آج کا تیس لاکھ روپیہ ہے ایک رات کا جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو میں زبردستی تو نہیں لیا تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزتدار ہوں میری عزت نلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے میں عزتدار ہوں میری عزت آج نلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے گاڑیوں کے موڈل بدلتے ہیں ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نلام ہو جاتی ہیں تو کفل رونے لگا آنکھوں میں آسو آگئے کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس تلی جا اور میں بڑا کتہ انسان ہوں میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں جب میرے لئے بخشش کی دعا کر دے اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ آتا غسل دینے کوئی نہ آتا دفن کرنے کوئی نہ آتا یہ ایسی غلط زندگی والا تھا واہ اے میرے رب دیکھ رہا ہے تو سن رہا اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھ یہ تو موسیل اسلام کا امت ہی ہے اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہوئے ہیں میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے دونوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا پڑا نورانی چمکتا ہوا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو جاؤ غسل دو جاؤ قبر میں اتارو ہم نے مات کر دیا